بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز انجنئر ڈاکٹر ساجد اقبال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج ہمارا ٹاپک ہے فرانس بھی بودا نکلا 1978 میں فرانسیسی ری پروسسنگ پلانٹ کا سودا منسوخ ہوا پھر 1990 میں جب فرانس کے صدر مطروں پاکستان آئے تو اس وقت تک بھٹو کی قسمت کا فیصلہ امریکہ کی ہاہشات کے مطابق ہو چکا تھا ایران اور عراق جنگ میں تھک ہار چکے تھے پاکستان کی مدد سے افغانیوں نے اپنے ملک سے روسی افواج کو نکال دیا تھا دنیا سیاست کا نقشہ بدل چکا تھا ان حالات میں انہوں نے پاکستان کو 900 میگا وارٹ کا ایٹمی بجلی گھر فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور یہ بھی تیپ آیا کہ پاکستان اور فرانس پور امن ایٹمی توانائی کے علاوہ صحت کاشتکاری اور دوسری سنتوں میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کریں گے پاکستان کا حیال تھا کہ شاید فرانس امریکہ کے دباؤں سے آزاد ہو چکا ہے اور پاکستان کے جو دیوار کھڑی کی جا رہی ہے اب اسے گرا کر خود مختاری کا ثبوت دے گا مگر ایسا نہ ہوا حالانکہ ایٹمی بجلی گھر کا منصوبہ انٹرنیشنل ایٹمی توانائی ایجنسی کی اجازت سے اور موین کردہ حدود میں رہتے ہوئے تیار کیا گیا تھا لیکن پھر بھی امریکہ کو اس سے بہت تکلیف ہوئی اور اس نے اپنا اثر اور سوخ استعمال کر کے یہ معاہدہ بھی منصوب کروا دیا جس وقت یہ معاہدہ ہوا راکم نے اسلام آباد میں موجود چند غیر ملکی سفارتکاروں خاص طور سے فرانس کے ملٹری اتاشی سے بات چیت کی اور ان کی آرام علوم کی ان کا حیال تھا چونکہ یہ ایٹمی پار پلانٹ انٹرنیشنل ایٹمی انرجی ایجنسی کے زیرے نظر رہے گا اس لیے امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے مگر امریکہ پاکستان اور فرانس کے بڑھتے ہوئے ربابت برداشت نہیں کر پا رہا امریکہ صرف اس لیے چونوں چرا کر رہا ہے کہ وہ اس خطے میں اپنا اثر اور سوخ کم ہوتے نہیں دیکھ سکتا اور خطے کا ماسٹر رہنا چاہتا ہے جب بھی پاکستان نے چین یا فرانس کے ساتھ ایٹمی توانائی کے سلسلے میں بات چیت شروع کی ہے امریکہ راستے میں حائل ہوا ہے اور اس کا کردار ہمیشہ سے منفی رہا ہے امریکہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ پاکستان سیاسی اقتصادی یا دیفاعی میدان میں خود کفیل ہو جائے اور امریکہ کے دباؤں سے آزادی حاصل کر لے امریکہ صرف حرجی ہی نہیں بلکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں بھی دہل اندازی کرتا ہے چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور دوسرے اسلامی ممالک خاص طور سے ترکی ایران اور افغانستان کے ساتھ دیر پا اور گہرے روابط چاہتا ہے اس لیے امریکہ اس کوشش اور ہاہش سے بھی خوف زدہ ہے امریکہ پاکستان تو فرانس کی بڑھتی ہوئی دوستی کو بھی اس لیے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آنے والے برسوں میں امریکہ مختلف طریقوں سے پاکستان کا بازو مروڑے گا ایک اور سفارتکار نے کہا چین کے ساتھ فرانس بھی پاکستان کا قابل اعتماد اتحادی بن سکتا ہے اور پاکستان کو دفاعی سامان بنانے کی تقنیق منتقل کر سکتا ہے مگر پاکستان کے لیے یہی لازم ہے کہ وہ اپنے دفاعی سازو سامان حاصل کرنے اور بنانے کے لیے صرف ایک ہی ملک پر انحصار نہ کریں فرانس پاکستان میں ہلکے ہیلیکوپٹر گنشپ ہلیکوپٹر اور بہریہ کے لیے سرنگیں نکارہ کرنے والے سمندری جہاد بنا سکتا ہے کیونکہ اس معاملے میں فرانس کو حاصل حاصل ہے امریکہ نے دفاعی سامان میں جو کچھ پاکستان کو دیا ہے وہ پاکستان کی ضروریات کے لیے نہیں بلکہ خود اپنی خاص حکمت عملی کے تحت دیا ہے امریکہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک امریکہ کے دست نگر رہیں اور ان کے ہاتھ میں ہمیشہ کارسہ فقیری رہیں پاکستان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی بقا اور ترقی کے لیے جدید انڈسٹری قائم کرے اب تو پاکستان صرف زندہ رہنے کے لیے وہ مشکل سانس ہی لیتا رہا ہے ایک دوسرے سفارتکار کا حیال تھا فرانس نے چونکہ پاکستان کو 900 میگا وارٹ کا ایٹمی توانائی کا پلانٹ دینے کا وعدہ کر لیا ہے اسی اس پلانٹ کو کم لاغت سے چالو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان فرانس سے ری پروسیسنگ پلانٹ کا دوبارہ تقاضی کرے کیونکہ اتنے بڑے بجلی گھر کے لیے یورینیم کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے استعمال شدہ یورینیم کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے ری پروسیسنگ پلانٹ لگایا جائے اور جہاں تک پاکستان کے لیے ایٹمی طاقت بننے کا سوال ہے اس سلسلے میں دو آرہ نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کو چونکہ اپنے سے پانچ گناہ بڑے دشمن کا سامنا ہے اس لیے اس کے پاس دفاعی ایٹمی ہتھیار کا ہونا لازمی ہے یعنی نیوکلئر ڈیٹرنٹ پاکستان کی بقاور سلامتی کے لیے ضروری ہے اگر کوئی پاکستانی یہ کہے کہ پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں تو اپنی قومی مفادات کا سودا کر رہا ہے بہرحال ہوا وہی جو ہونا تھا فرانس کو امریکہ نے پھر دبا لیا اور اس نے پاکستان سے کیا ہوا یہ سودا پھر یک طرفہ طور پر منصور کر دیا امریکہ کسی طور پر پاکستان کا دوست نہیں وہ صرف اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کر رہا ہے اور کرتا رہے گا پاکستان کو امریکہ سے کبھی کسی حیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے نہیں رکھنیو کیسی حیث excellent